ہیلو دوستو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے ٹھیک ہوں گے میں ڈاکٹری جازگل آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کا جانور بیٹھ جائے یعنی ڈاؤنر ہو جائے تو اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کرنا ہے اور کون کونسی میڈیسن استعمال کرنے سے جانور کھڑا ہو جائے گا ایسے جانور کے ٹریٹمنٹ کے لیے جانور کو فلوئیڈ تھرابی کریں زیادہ سے زیادہ چار سے پانچ لیٹر روزانہ فلوئیڈ دیں جس میں رنگر نارمل سلائن اور گلوکوز کی دو دو ڈرپیں میکس کر کے لگائیں اور ڈرپوں کے اندر کیلسیم سو سے ڈیٹ سو ایمل روزانہ فاس فورس پچیس سے تیس ایمل ایمی وائی کا عام انجیکشن پچیس ایمل روزانہ اور وٹامن ایڈی تھری گوشت میں دس ایمل روزانہ لگائیں پانچ سے سات دن تک اس ٹریٹمنٹ کو جاری رکھیں اور اورل ٹریٹمنٹ کے لیے جانور کو دس سے پندرہ کلو روزانہ سہلائی لیں اس میں چار سے پانچ کلو لوسن کا ہی ملائیں تین سے چار کلو روزانہ کوئی اچھا بھنڈا اس میں میکس کریں دو سو گرام بائی پاس فیٹ سو گرام منرل پچاس گرام ڈی سی پی اور تیس گرام امائنوئیسٹ اس میں روزانہ شامل کریں اور جانور کو وہی کھلائیں یہ بھی روزانہ کی بنیاد پر سات آٹھ تاس دن آپ کھلائیں گے تو اس کے کافی اچھے ریزلٹ ملتے ہیں اس کے علاوہ جانور کو تھنڈی اور ہوادار جگہ پہ جانوروں سے علاہ دار رکھیں جانور کے نیچے پرالی وغیرہ یا ریت وغیرہ اچھی طرح بچھا دیں تاکہ جانور اگر زیادہ دیر تک بیٹھا رہے تو اس کے جسم پر زخموں کے نشانات وغیرہ نہ بنیں اور سب سے ضروری بات جانور کو روزانہ اٹھا کر کھڑا کریں جیسے کہ اس ویڈیو میں میں نے اس گائے کو کھڑا کیا ہے اور یہ عمل صبح و شام دو ٹیم لازمی کریں انشاءاللہ تعالی اس طرح کی میند کرنے سے آپ لوگوں کا جانور چتین سے سات دن کے اندر اندر خود بخود کھڑا ہونے لگ جائے گا اور جانور بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور اس کی صحت بھی بحال ہو جائے گی اس ویڈیو میں یہ گائے پچھلے چار دنوں سے مسلسل بیٹھی ہوئی تھی اور مالک نے کافی ٹریٹمنٹ کیا تھا میں نے ساتھ لیٹر کو دیا ہے اور جو ٹریٹمنٹ بتایا ہے وہ لگایا ہے اس کے بعد گائے کو کھڑا کیا ہے تو تھوڑی سی میند کے بعد یہ کھڑی ہو گئی ہے اب میں اس کو چلا کر جانوروں سے علیدہ ہوادار اور سائیدار جگہ پر لے کر جا رہا ہوں تاکہ اس کا باقی ٹریٹمنٹ ہو سکے اور چار سے پانچ دن کے ٹریٹمنٹ کے بعد یہ گائے بلکل ٹھیک ہو گئی ہے اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسندہ ہی ہو تو میرے چینل کو سبکرائب کریں